ہمارے دوستوں کا آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے وقت نکال کر آج آپ آئے آپ کو یہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں کہ آج ہم احمد آباد کو آئے ہیں اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ پارٹی کے سنگڑھن کو مضبوط کیا جائے پارٹی کا کام کیسے چل رہا ہے مورا پردیس میں وہ سب سے جانکاری لیا جائے اور کہیں پر کچھ کمزوری ہے تو اس کو دور کیا جائے تاکہ آنے والے چند مہینوں میں جو ویدان سبا کے جناو ہوں گے اس کے لیے میں پارٹی پوری طاقت کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ اس میں اتریں یہی ہمارا مقصد ہے کیونکہ رمضان ہے تو میں آ جایا ہوں اور افطار کی دعوت ہے تو سب لوگوں سے ذمہ داروں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور رمضان کے بعد مائی کے مہینے میں بھی میرے تین چار پروگرام ہوں گے جون میں بھی ہوں گے تو ایک کنٹینئوس طریقے سے میں احمد عباد اور گجرات کے مختلف مقامات کو علاقوں میں آتا رہوں گا اور پورا مقصد دیکھئے ہے کہ پارٹی کو مضبوط کیا جائے ہمارے کارپیٹرز کانسلرز کیسا کام کر رہے ہیں وہ بھی دیکھا جائے اور افطار کی تیاری کے سلسلے میں ہماری پوری کوشش جائے اگر آپ کے پاس پر سوال آتے ہیں تو آپ ضرورت اس سے پوچھ سکتے ہیں سر بجرات میں جو سامپردائی کھنزہ کی گھٹنا ہے وہیں اس پر آپ کی کیا پرسکتی آتی ہے دیکھئے میرا ماندہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی وائلنس ہوتا ہے تو وہ کسی کی لئے بھی ٹھیپ نہیں ہے اور جب وائلنس ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری سٹیٹ گورنمنٹ پر آئید ہوتی ہے اور اگر آپ پچھلے 20-30 سال کے انکواری کمیشن کے ریپورٹس پڑھیں گے تو وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ اگر سٹیٹ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ہنسہ نہ ہو تو ہنسہ نہیں ہوتی اگر سٹیٹ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سامپردائی کھنسہ ہو تو ہنسہ ہوتی ہے تو اسی لئے میرا ماندہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور وہ ناکام ثابت ہوئے لائلن ارڈر کو اور امن کو قائم کرنے کے لئے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انصال ہوئی جو آپ اس کا کہہ رہے ہیں اور ہمارا ماندہ یہ ہے کہ جو خاتی ہیں پوری ارکوائری کے ساتھ تحقہ کر کے تو گرفتار کیا جائے ایکشن لیا جائے مگر یہ جو میڈیا میں نیریٹیو بارا ہے کہ ہمیشہ سے یہ بتا جاتا ہے کہ السنگیت سماج مسلمانی پتر پھٹتا ہے وہی دوشی ہے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے یہ ٹرائل بائی سیلیکٹیو لیگ سٹوریز مت کری ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ایویڈنس ہے مجرات میں جو کھمبارٹ میں ہوا اور مختلف دو اور دو مخامات پر ہوا تو آپ بتائیے یہ سیلیکٹیو لیگ کر کے کہ یہ کانسپوریسی کی ہے ویڈیو ایویڈنس ہے کہ یہ پرانے کہانیاں ہو چکے ہیں اس میں کوئی صدافت نہیں ہے ویڈیو ایویڈنس نے ایویڈنس پیٹ کے پہلے سے اور بہتوش اس کے اس میں افکانستان پاکستان کریکشن کی بھی بات آ رہی ہے